ہجار سزدے زمینِ حرم پہ ہو لیکن ہجار سزدے زمینِ حرم پہ ہو لیکن علی کے گھر سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہجار سزدے زمینِ حرم پہ ہو لیکن علی کے گھر سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور اٹھا کے کندھے پہ بتا دیا ہے پیغمبر نے اٹھا کے کندھے پہ بتا دیا ہے پیغمبر نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں پیارے دوستو آج کے ویڈیو کا عنوان ہے کربلا میں کیا ہوا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں پیارے دوستو کربلا کا واقعہ کربلا کا داستان جب بھی چھیڑا جاتا ہے ہر ایک مسلمان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے کس قدر امام حسین پاک نے اپنے اہل و ایال کو قربان کر دیا اپنے نانا جان کی امت کے خاطر اسلام کے خاطر لہو دے کر اسلام کو سیچا ہے حسین نے ایسا سزدہ کیا امام حسین پاک نے جس سزدے کی مثال آج تک دی جاتی ہے ہو سکے تو لائیے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سزدہ زمین کربلا سے لے لیا پیارے دوستو امام حسین پاک اپنے نانا جان کی تربت سے بدہ ہو کر کربلا کی طرف چلے ہیں کربلا پہنچنے سے پہلے دوستو تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ امام حسین پاک نے اپنے بھائی حضرت مسلم کو یزیدیوں کے حالچال کے لیے بھیجا تھا کہ سب خیر تو ہیں حضرت مسلم کے ساتھ ان کے دو ماشروم بچے بھی تھے دوستو لیکن جالیموں نے ان کو پہلے وہاں پر بلایا پھر ان سے سب خیریت ہونے کی خط لکھایا اور خط کو روانہ کر دیا اور پھر دوستو حضرت مسلم کو جالیموں نے سہید کر دیا یہاں تک کہ ان کے معصوم دو بچوں کو سہید کر دیا گیا سہادت کا پورا واقعہ دوستو امام حسین پاک کے بھائی حضرت مسلم اور ان کے دو بچوں سے سرو ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے حضرت امام حسین پاک کی سہادت پر پیارے دوستو امام حسین پاک کربلا پہنچ جاتے ہیں پیغام یزید پلید ایاس سرابی اور دنیا بھر کی گناہیں کرنے والا غلط کاموں میں مفتلہ رہنے والا یزید امام حسین پاک کو بائیت کرنے کو کہتا ہے اگر امام حسین پاک یزید کو بائیت کر لیتے دوستو تو پھر ان کی جتنی یزید کی جتنی گلتیاں تھی سب پر مہر لگ جاتا کہ نوازہ پیمبر نے انہیں بائیت کیا ہے ان کا بائیت قبول کیا ہے پھر اس کی گناہ صحیح لگنے لگتے جو امام حسین پاک نے قبول نہیں کیا بائیت ٹھکرا دیا کہ کسی بھی حال میں ہم تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اسی لئے تو خاجہ خازگاہ نے اپنے کلم کو اٹھایا اور کہہ دیا دوستو سا است حسین بعد سا است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین امام حسین پاک نے اپنے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا پیارے دوستو کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھایا حسین نے کربلا کے میدان میں ایک طرف لسکر جرار تھی جو گھیرے ہوئے تھی ان کو لیکن موت کے سائے میں بھی تلوار کے سائے میں بھی امام حسین پاک نے سجدہ کر کے دکھایا اور صرف امام حسین پاک نہیں سجدہ نہیں کیا دوستو بلکہ جتنے لوگ کربلا میں جتنے بہتر تھے وہ سجدہ کر رہے تھے امام حسین پاک بھی سجدہ کر رہے تھے موت کے سائے میں تلوار کے شائے میں امام حسین پاک قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے پیارے دوستو معصوم علی اشگر کو پیاسا تیر سے چھلنی کر دیا گیا اسی لئے تو کسی آسک نے کیا خوب کہا ہے دوستو دہکتے دست پہ مسکرا کر علی اشگر نے یہ کہا دہکتے دست پہ مسکرا کر علی اشگر نے یہ کہا سن لے حرملا نسلے تری تڑپے گی اولاد کے لئے کہ ہاتھوں کو اٹھائیے فریاد کے لئے ہاتھوں کو اٹھائیے فریاد کے لئے مولا چلے آئیں گے امداد کے لئے اور کربو بلا کے دست پہ مسکرا کر علی اشگر نے یہ کہا سن لے حرملا نسلے تری تڑپے گی اولاد کے لئے حرملا کا نسل ختم ہو گیا امام حسین پاک نے معصوم علی اشگر کی سہادت پہ سبر کیا سزدے میں جا کر سر دے دیا جب دوستو امام حسین پاک سہید ہو گئے تو سہیدوں کے لاسوں کے اوپر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دیے دوستو آج بھی جہاں پر سہید ہوئے تھے جو کربلا کا میدان ہے وہاں پر گنجے سہیدہ موجود ہے دوستو یعنی سہیدوں کا گنج مطلب کھجانہ ہوتا ہے گنجے سہیدہ یعنی سہیدوں کا کھجانہ ایک ایسی قبر تھی دوستو جہاں پر بہت سارے سہیدوں کو ایک جگہ پر دفن کیا گیا تھا جیسے تیسے بی بی سقینہ نے ساتھ ہی ساتھ دوستو کس طریقے سے کربلا سے دوستو پردہ کا پیغام ہے کہ جب یزیدیوں نے بی بیوں سے پردہ چھین لیا دوپٹہ چھین لیا تو بی بیوں نے پردہ کا خیال کرتے ہوئے اپنے بال کو اپنے سر کے طرف کر لیا تاکہ ان کے بال سے ان کا چہرہ غیروں کو نہ دکھے یہ طریقہ یہ سلیکہ کربلا سے ملا ہے دوستو آج کیا ہے کربلا میں امام حسین پاک کے سر کو لے کر آگے آگے نکل رہے تھے پیچھے سے ڈھول تماسہ بجایا جا رہا تھا آج بھی کچھ لوگ دوستو جلوسوں میں ڈھول تماسہ بجاتے ہیں آج بھی ماں بہنیں بے پردہ ٹکلی ٹکڑا لگا کے پہنچ جاتے ہیں نیاز کے لیے دوستو بے پردہ نیاز کے لیے جائیں لیکن پردہ کا خیال کریں